بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وائی اور بہنوں مسلمانوں کو کسی بھی پرشانی بیماری غم میں گبرانا نہیں چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صورت الفاتحہ جیسی عظیم صورت عطا کی ہے ایک فرشتہ زمین پر آیا اور آ کر کہنے لگا اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا کی ہے اس جیسی صورت پہلی کسی کتاب میں نہیں وہ صورت صورت الفاتحہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پسند دیدہ صورت ہے جو بندہ اس کو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لفظ لفظ کے صدقے اسے رحمتوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا رب العالمین کی بارگاہ میں کی جائے قینات کا رب وہ دعا پوری فرما دیتا ہے اللہ اکبر تو اس کے پڑھنے سے بڑی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں بس پڑھنے والا دل سے پڑے درد کے ساتھ پڑے دھیان کے ساتھ پڑے سوچ کے پڑے میں قرآن کی بڑی عظیم اور سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ پڑھا ہوں پھر دیکھیں اس کی دعا کیسے رنگ لاتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین بیماریوں میں سے پڑھ کر دھم کرتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہزاروں لوگ اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے صورت الفاتحہ کو بیماری میں پڑھا اللہ نے بیماری دور کر دی صورت الفاتحہ کو اگر مشکل میں پڑھیں گے اللہ مشکل ہٹا دے گا دعا کے لئے پڑھیں گے اللہ دعا پوری فرما دے گا بس میری آپ سے گزارش ہے جب صورت الفاتحہ پڑھیں تو ذہن میں ہو یہ قرآن کی عظیم صورت ہے میں نے دل سے پڑھنی ہے پھر دل سے اللہ سے مانگنا ہے پھر دیکھیں اللہ آپ کی دل کی مرادیں پوری فرما دے گا اس میں بڑا اثر ہے بڑا اثر ہے آج اتوار کا دن ہے درد کے ساتھ اگر کوئی غام یا پرشانی یا بیماری ہے تو صورت الفاتحہ سے دوستی لگا لیں اسے تھام لیں اور پڑھتے رہیں الحمدللہ رب العالمین ساری صورت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں بار بار یہ عمل کریں یقین مانے آپ کے نصیب کھل جائیں گے آپ کے غام پرشانیاں دور ہو جائیں گی کاش میری یہ آواز آج کوئی بندہ دل میں تھام لے اور جب بھی اسے غام پرشانی آئے یا ابھی بھی کوئی مسئبت ہے تو اسے دل کے ساتھ اور زیادہ پڑھیں اللہ اس کو دکھا دے گا کہ یہ کتنی برکتوں والی صورت ہے آخر میں ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے دعا ہے جو کمنٹ سے میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے اللہ کریم صورت الفاتحہ کے صدقے ہم سب کی ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دے آمین آمین